بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہیں آپ کے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن چائنیس رائز جو بہت جلدی سے جھٹ پر بن جاتی ہے تو چلیے ریسی پی کی طرح میں نے یہاں پر دو عدت ہری پیاس لی ہیں اور یہ دیکھیں اور ایک شملا میش لی ہے اس کے علاوہ آدھی بندگو بھی لی ہے میں نے اور ایک پیاس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے اور سات سے آٹھ ہری مرچے لی ہیں اور اس کے علاوہ چار لیسن بھی لینے ہیں تو اس کو میں کٹ کر کے پھر آپ کو دکھاؤں گی دو چمچ میں نے چلی سوس لیا ہے اور دو چمچ میں نے سویر سوس لیا ہے یہ ریسی پی ہماری آدھا کلو چاول کی ہے ون ٹیبل سپون میں نے کالی میش کا پاڑر لیا ہے اور ونہ ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک کا لیا ہے ایک پاو کی قریب میں نے چکن لیے ٹھیک ہے ابھی یہ جمیب ہی ہے برف میں لیکن میں نے اس کو واش کر لیا ہے آدھا کلو چاول لیے میں نے جو ایک گھنٹے پہلے بھی گو دیے تھے چلیے ہم اس سٹارٹ کرتے ہیں پھر میں اب یہ ساری جو سبزیاں وہ کٹ لیتی ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں میں نے بندگوبی کو کٹ کر لیا ہے بارک سلائس کی شکل میں اور شیملہ میچ کو بھی کٹ کر لیا ہے اور یہ ہری پیاس کو بھی کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ چار لہسن کے جوے لیے تھے میں نے اور ایک عدد پیاس لی تھی وہ میں نے آپ کو پہلے ہی دکھا دی تھی اب ہم اس سٹارٹ کرتے ہیں ایک پتیلی میں میں نے آئل ڈالا ہے اس کے بعد ہم لہسن کو ڈالیں گے لہسن ڈالنے کے بعد ہمیں اسے جو ہے فرائی نہیں کرنا بلکہ اسی میں ہم چکن ڈال دیں گے اور چکن کی جو اسمیل ہے وہ تاکہ نکل جائے اور لہسن دیکھیں میرا براؤن نہیں ہوا ہے ویسے ہی ہے گچھا ہمیں ایسا ہی رکھنا ہے کیونکہ ورنہ یہ اگر تھوڑا سا براؤن ہو جاتا تو اس کی خوشبو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب اس کے بعد میں وہ ایک ادر جو پیاس کاٹی تھی وہ ڈال رہی ہوں اور پیاس کو بھی ہمیں براؤنی کرنا ہے بلکہ بس چکن کے ساتھ ہمیں اسے فرائی کرنا ہے اس حد تک کہ یہ گل جائے آپ اس ریسپی میں مطر اور گاجر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالی ہے وہ میں نے سکپ کر دی ہے کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے اس لئے کہ گاجر سے چاولوں کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور مجھے بلکہ وائٹ چاول پسند نہیں ہے میں نے اسے تیز آنچ میں فرائی کر رہا ہے دیکھیں اب اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے گرنے کے لئے چھوڑ دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس میں کالی میچ کا پورڈر اور نمک بھی ڈال لیں گے تاکہ وہ اس کا جو ہوتا ہے ذائقہ چکن کے اندر آ جائے یہ دیکھیں کالی میچ کا پورڈر اور نمک بھی ڈال رہی ہوں اب اسے بھی اچھے تھے ہم فرائی کر کے اور مکس کر لیں گے میں نے زیادہ رکھا ہے اس لیے کہ مجھے زیادہ آئل پسند ہے آئلی جو ہے وہ رائز پسند ہے مجھے آپ چاہیں تو آئل کم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈال کر میں نے اسے گرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے ویسے یہ ہاف کوک تو ہو گیا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا اچھے سے کوک ہو جائے کیونکہ ہمیں جو رائز ہم بوائل کر رہے ہیں ہمیں اسے فل بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے چکن ہماری گلچو کی ہے اب اس میں میں نے ہری میچے ڈال دی ہیں یہ بھی ایک بھاپ میں گل جائیں گی اس میں تھوڑا سا مکس اپ کر لیں گی اس مسالے کے ساتھ ہی اور چاول میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دی ہیں اس میں ایک چمچ نمک اور ایک چمچ میں نے سرکہ ڈالا ہے تاکہ الگ الگ رہے ہیں اب میں پہلے بندگو بھی ڈال رہی ہوں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور آنچ ہم نے میڈیم ہی رکھنی ہے تیز آنچ پر اگر کریں گے تو یہ جل جائے گی ٹھیک ہے مکس ہو گیا ہے اب ہم باقی کی دو سبزیاں بھی ڈال دیں گے پہلے ہری پیاس ڈالیں گے اور پھر شیملہ میچ ڈالیں گے یہ ہری پیاس ڈال دی ہے میں نے یہ شیملہ میچ ڈال رہی ہوں اب اسے بھی اچھے سے فرائی کریں گے اور ڈھپنا نہیں بند کرنا ہے ہم نے اسی اسٹیج پہ اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور باقی کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک طرف میں نے جو چاور رکھے تھے پوائل ہونے کے لئے وہ بھی پوائل ہو چکے ہیں اور میں نے اسے اسٹینڈ کر لیا ہے یہ میں نے دو چمچ سویا سوز ڈال ہے اس میں اور دو چمچ میں نے آپ کو چلی سوز دکھایا تھا اب وہ ڈالوں گی اور اسے بھی اچھے سے مکس کر دوں گی تاکہ اس کا ذائقہ چیکن اور سبزیوں کے ساتھ مکس ہو جائے ٹھیک ہے چاور ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب میں اس میں چاور ڈال کر اسے بھی اچھے سے مکس کر دوں گی اور پھر پانچ منٹ کے لئے میں اسے دم پر رکھ دوں گی کیونکہ چاور ہمارے فل بوائل ہیں اور پانچ منٹ میں یہ ٹھیک سے دم ہو جائیں گے پھر میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ لوگ دیکھتے تو ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے یہ دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں چکن چائنیز رائز آپ بھی میری ریسپی فالو کر کے بنا سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ seven twenty semaines أینے آپ آپ ڈیمی ڈش آپ ڈش آپ موسیقی